بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کریم آج کے اس ویڈیو میں ڈاکٹر اسرار حمد جی نے رمضان اور قرآن پاک ان دونوں میں کیا ریلیشن ہے اور یہ ہماری قرآن مزید کو مکمل ہونے میں اپروکسیمیٹلی پورا پورا کتنا ٹائم لگ گیا تو ڈاکٹر اسرار جی نے اس پہ بیان فرمایا ہے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی زانیب اور سنتے ہیں آپ اور ہم اس ویڈیو کو شہر رمضان اللہ ذی انزل فیل قرآن جس میں نازل کیا گیا قرآن اب یہاں بھی ایک سوال آیا ہمیں معلوم ہے کہ حضور پر تو نازل ہوا ہے وہ بائیس تھی اس برس میں ہمارا کیونکہ عام سوچنے کا انداز جو ہے وہ عیسوی سال سے ہے تو نوٹ کر لیجئے کہ سن چھے سو دس عیسوی میں قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا اور چھے سو بتیس میں حضور کا انتقال ہو گیا اب بائیس برس ہیں بائیس سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کی نزول کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ پر تو یہ رمضان میں کیسے نازل کیا گیا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیلت القدر یا لیلت المبارکہ جو قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے انہا انزلناو فی لیلت القدر وما ادراکا با لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشان وہ ایک رات میں اترنے کا ذکر ہے اور اس میں تطبیق موجود ہے کہ وہ لیلت القدر رمضان مبارکہ کی ایک رات ہے اس اعتبار سے یہ جو رمضان میں یا رمضان کی ایک مبارک شب میں قرآن کا نازل کیا جانا اس کا مفہوم کیا ہے دو آرہ اس میں ہیں ایک تو یہ کہ آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لیلت القدر میں ہوا اور وہ ماہ رمضان مبارک میں ہے گویا کہ اس کو تعبیر کیا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلت القدر میں یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ایک دوسرا مفہوم کہ جو صحیح تر ہے اور زیادہ اس پر اجماع ہے وہ یہ ہے کہ انزال کا مستر جب آتا ہے انزلہ ینزلو انزالا یہ باب افعال کا خاصہ ہے کوئی کام دفعتا کر دینا اور جب باب تفریل میں وہی مستر آئے گا نزلہ ینزلو تنزیلا اس کے معنی ہوں گے رفتہ رفتہ تدریجن ایک کام کو کرنا تدریج کا لفظ بھی اسی تفریل کے باب سے جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے اعلام اور تعلیم اعلام کسی کو کوئی چیز بتا دینا اب اس کے سمجھ میں آئی یا نہیں آئی یہ وہ جانے ہمارا کام تھا بتا دینا ایک ہے تعلیم بڑے احتمام کے ساتھ محنت کر کے کوئی چیز سمجھانی ہے پھر یہ بھی دیکھنا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی تو اگلی بات سمجھاؤں اس کے اندر درجہ بدرجہ جو ہے اس کو علم دیا جارا یہ تعلیم ہے تو قرآن مجید میں نزول کے لیے یہ دونوں سیغے آئیں رمضان مبارک اور لیلت القدر یا لیلہ مبارکہ اس میں آتا ہے باب افعال شہر رمضان اللذی انزلا فیه القرآن انہا انزلناہو فی لیلت القدر انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت لہذا یہ ہے پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے یا جس کو کتاب مقنون کہا ہے سورہ واقعہ میں یا جسے انہو فی ام الكتاب لدینا لعلی الحکیم کہا گیا ام الكتاب وہاں سے پورا قرآن نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک یہ لیلت القدر میں ہو گیا یہ وہی سمائے دنیا ہے جس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالی ہر رات کو اس کے آخری جو سعاتے ہیں اس میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے حَلْ مِنْ سَعِلِنْ فَأُوْتِيَهُ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دعوی پتا کروں حَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِنْ فَأُخْفِرَلَا ہے کوئی استغفار کرنے والا معافی چاہنے والا مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں اسی سمائے دنیا تک قرآن مجید پورا کا پورا گویا کہ منازل کر دیا گیا یا جملت الواحدہ یہ سمائے دنیا تک لیلت مبارکہ میں یا لیلت القدر میں جو باہر رمضان مبارک کی اکشب ہے البتہ وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام تھوڑا 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 کر کے اس کو نازل فرماتے رہے حضور پر اور یہ ترتیب نزولی ہے حضور کی دعوت و تحریک کے تقاضوں کے مطابق جبکہ جو اصل ہے لوح محفوظ میں اور کتاب مقنون میں اور عمل کتاب میں وہ ترتیب وہ ہے جس کے ساتھ کے پھر حضور نے اس کو مرتب کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہا علینا جمعہو وقرآنہ فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّبِ قُرْآنَ اُنزِرَ فِيهِ الْقُرْآنَ اور قرآن کیا ہے غُدَلْ لِلنَّاسِ مَبَيِّنَاكِمْ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ یہ بن کر آیا ہے لوگوں کے لئے ہدایت اب یہاں نوٹ کیجئے دورہ ایک تقابل آئے گا سیسی سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے قرآن کے بارے میں عَلْفْلَامِ مِن ذَلِكَ الْقِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِيمِ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لئے یہاں فرمایا هُدَلِّ الْنَّاسِ تمام انسانوں کے لئے تو اس میں مطابقت کیا ہے تطمیق کیسے ہوگی وہ یہ ہے کہ قرآنِ مجید اپنی جگہ پر فِي نَفْسِهِ عَلَى مُقَامِهِ تمام انسانوں کے لئے عبدالآباد تک کے لئے یہ ہدایت ہے رہنمائی ہے عوام کے لئے بھی خواس کے لئے بھی عام لوگ انپر جاہل ان کے لئے بھی بڑے سے بڑے حکیب اور فلسفی اور دانہ اور سائنستان کے لئے بھی اپنے دور میں جبکہ قرآن نازل ہوا اس وقت کے عوام و خواس کے لئے بھی اس وقت دنیا میں بڑے بڑے فلسفی تھے ایران میں ایران کی ایرانی قوم کی تو گھنٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی تھی لیکن ان کے لئے بھی ہدایت نامہ قرآن ہی تھا عام بدلوں کے لئے بھی ہدایت نامہ قرآن تھا پھر یہ کہ آج اس صدی کے اندر علامہ اقبال جیسے شخصیت انہیں بھی تو آخرے کار جو تسکین حاصل ہوئی ہے ان کے علم کی جو پیاس مجھی ہے وہ تو قرآن سے مجھی ہے انہوں نے اپنے فلسفے کے لئے بھی سورس جو ہے فلسفہ خودی کے لئے سورہ حاشر کی ایک آیت کو معین کیا ہے تو اس حوالے سے یہ ہے تو اپنی جگہ حدر لنناس البتہ اس سے استفادے کی شرط لازم تقوی ہے ظاہر بات ہے کہ بحث کے آگے بین بجائے تو بحث کو تو کوئی فائدہ نہیں ابو جہل سے قرآن ابو جہل کو قرآن سے کو فائدہ نہیں ہو سکا ابو لہب کو فائدہ نہیں ہو سکا لیکن جس کے دل میں طلب ہوگی جو چاہے گا کہ ہاں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں میں جاننا چاہتا ہوں سینا راستہ کونسا ہے جس کے اندر یہ پیاس ہے وہ اس کے لئے جو ہے قرآن مجید اس کے لئے ہدایت نامہ ہے وہ متقین جو ہے ان کے لئے ہے اور اس میں دیکھی اب ایک رب جڑ گیا روزے کی عبادت کی غرض معین ہوئی تھی اللہ لکم تتکون اور تقوی شرط ہے قرآن سے استفادے کے لئے لہذا رمضان مبارک کا مہینہ جس میں قرآن نادل کیا گیا اس میں روزے کی عبادت فرض کر دی گئی تاکہ یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو اور اس تقوی کی پونجی لے کر ایک انسان کھڑا ہو رات کو اور وہ قرآن مجید کی تلقی کی کوشش کریں تلقی کے معنی کیا ہے لقا ملنا ملاقات کرنا اسے سے ملاقات مابِ مفعلہ ملاقات اور اسے تلقی تفاول کے مدل پر کوئی چیز حاصل کرنا آپ قرآن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے حصول کے لئے تقوی شرط ہے دن میں روزہ رکھئے جو بھی کوئی رمق آپ کو تقوی کی میسر آئی جو بھی کوئی آپ کو تھوڑا بہت تقوی حاصل ہوا اب اسے لے کر رات کو کھڑے ہو جائیے تاکہ وہ قرآن کی تلقی کر سکے قرآن آپ پر نازل ہو سکے مقال اقبال کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ گرہ کشاہ نہ راضی نہ صاحب ایک اشراف